اسلام علیکم دیسی ہل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید پیارے بھائیو اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی زبردست نسخہ جس کو استعمال کر کے آپ عورت کو جلد از جلد انزال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لذت بھی دلا سکتے ہیں یہ صرف تین اجزاء پر مشتمل ہے بہت ہی سادہ آسان گھریلو اور سستہ ترین نسخہ آپ کی خدمت میں گزشتہ ویڈیوز کی طرح لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ عورت کو مکمل سیٹیسفائن نہیں کر سکتے اس کو فارغ نہیں کر سکتے اس کی تمنا پوری نہیں کر سکتے اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے آپ اس قابل نہیں ہیں آپ مختلف عدویات استعمال کر کر کے بلکل تھک چکے ہیں اور آپ پیسے ضائع کر کر کے بلکل تھک چکے ہیں اور آپ کے نفس میں سختی نہیں آرہی اور ٹائٹنس نہیں ہے تو اس کے متبادل ایک چیز ہے جس کی مدد سے آپ عورت کو جلد از جلد فارغ کر سکتے ہیں نہ صرف فارغ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو لذت بھی دلا سکتے ہیں اس کو مکمل طور پر انجائیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں انجائیمنٹ سے مراد اس کو مکمل انجائی کرا سکتے ہیں ہم بشتری میں وہ آپ کی مکمل طور پر غلام بن جائے گی اور جس دن آپ یہ چیز استعمال کریں گے اس دن کے بعد آپ سے بہت زیادہ محبت پیار اور گھر کے سارے کام کرے گی اور آپ کی غلاموں کی طرح خدمت کرے گی کیونکہ عورت کو صرف یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ اسے خاند کی طرف سے پیار محبت ملے جو کہ اس کے لئے کافی ہے اس کی زندگی کے لئے کافی ہے اور وہ اپنے تمام کام سر انجام دے دے گی لیکن صرف اس کو یہ چیز درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پیارے بھائیو اور دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں میں گزشتہ ویڈیوز میں پتا بھی چکا ہوں کہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے انفرمیشن کے لئے ہے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے ہے نہ صرف آپ لوگوں کی بھلائی کے لئے ہے بلکہ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کا مقاملتا ہے ٹھیک ہے اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سیکھتا ہوں جیسا کہ آپ سیکھتے ہیں مجھ سے میں بھی آپ کی طرح سیکھتا ہوں اور نئی سے نئی انفرمیشن آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں صرف تین اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ ہے اس کو ضرور استعمال کریں مکمل طور پر اور جو ہے وہ سیٹسفائے ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ملٹھی جیسے کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے میں نے امیج بھی اس کا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو امیج دکھا رہا ہوں اور ملٹھی چونکہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کیوہ بناتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے جو گلہ صاف کرتی ہے اور کیوہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ گلے کو صاف کرتی ہے یہ خاص طور پر جو سنگر حضرات ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ملٹھی والے کیوہ کو پینہ پسند کرتے ہیں تاکہ ان کا گلہ صاف ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی سنگنگ کرتے ہیں لیکن ادھر آپ نے اس کا استعمال عضوے خاص پر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ملٹھی لے لینی ہے تھوڑی چی لے لیں جتنی 10-20 روپے گی لے لیں آپ کو زیادہ ساری مل جائے گی اس کے بعد آپ نے لینی ہے سواگا بوریکس انگریزی میں اس کو بوریکس بولتے ہیں بی او آر اے ایکس ٹھیک ہے بوریکس اس کو بولتے ہیں اور اردو میں اس کو سواگا بولتے ہیں یہ آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے جو سواگے کو آپ نے پیس لینا ہے پاورڈر کی طرح پاورڈر کی مانن اس کو پیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے شہد ہنی ٹھیک ہے بیڑی کا ہو پیپل کا ہو چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو کسی کا بھی ہو لیکن شہد ہونا چاہیے شہد آپ نے لے لینا ہے یہ تینوں اجزاء آپ نے لے کر لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے جو یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ملٹ تھی اس کے دو ڈنڈے یہ چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں اس کے دو ڈنڈیاں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہمام دستے کے اندر پیسنا ہے ہمام دستے کے اندر پیسنے سے گرینڈ کے اندر نہیں پیس سکیں گے اس کو ہمام دستے کے اندر اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کے یہ آپ اگر غور کریں تو اس کے اوپر یہ دیکھیں لکڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لکڑ آپ نے اگر چھیل سکتے ہیں تو چھیل لیں نہیں تو اس کو پیس بھی لیں گے تو یہ پیس جائے گی لیکن اس کے اندر یہ جو گول گول آپ اگر غور فرمائیں تو یہ جو گول گول ہے اندر کا جو پاورڈر یہ اس کا بنے گا ٹھیک ہے یہ جو پیلے رنگ کی جو تیہ ہے نا اس کے اندر یہ اس کے اس کا جو پاورڈر بنے گا وہ آپ نے اٹھا لینا ہے اوپر کی جو تیہ ہے اس کو اگر آپ چھیل لیں چھری کی مدد سے چھیل لیں یا کسی طرح بھی اس کو ختم کر دیں لیکن اندر والی تیہ آپ نے اس کی سمال لینی ہے پیس کر ٹھیک ہے اور آدھی سے کم چمچ آپ نے ڈالنی ہے اس کی ملٹھی کی اور آدھی ہی چمچ آدھی سے کم چمچ جتنی ملٹھی کی ڈالی ہوگی اتنی ہی بوریکس کی ڈالنی ہے سواگے کی اور ایک چمچ آپ نے ایک یا ڈیٹ چمچ شہد کی ڈالنے جس سے یہ تلعہ تیار ہو جائے گا اس کو نفس پر مالش نہیں کرنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس کو نفس پر آپ نے لیپ کرنا ہے ٹھیک ہے لیپ کر کے آپ نے جب اب ہم بستری کرنے لگے ہوں گے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو لیپ کر دیں لیپ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد یا بندرہ بیس میٹ بعد آپ نے اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرنی ہے مباشرت کرنی ہے اس مباشرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی آپ مباشرت کرتے جائیں گے اس کو لگا کر آپ نے مباشرت کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور پھر اس کو دھو کر پھر آپ نے مباشرت کرنی ہے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو لگا رہنے دیں لیپ کر دیں لگا کر آپ نے مباشرت کرنی ہے اور کوشش کریں تھوڑا لگائیں زیادہ ہم بالکل نفس کے اوپر مل نہ دیں تھوڑا سا لگائیں لگا کر آپ نے مباشرت کرنی ہے جس ٹائم اور جیسے ہی آپ مباشرت کرتے جائیں گے اس کے ایک یا دو منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ عورت کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئے گی اس کے خون کے اندر گرمائش آ جائے گی اس کے جو جذبات ہیں وہ ابر جائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا ہی لذت دے گا عورت کو جس سے عورت کے جو جذبات ہیں وہ ابر جائیں گے اور فوراں ممکن ہے آپ کی بھی ڈسچارج ہونے کا امکان ہے آپ بھی فارغ ہو جائیں گے اور آپ کی وائف بھی اسی ٹائم ان کا انزال ہو جائے گا یہ ایک عزمودہ گھریلو نسخہ ہے جس کو آپ استعمال کر کے کافی حد تک آپ اپنے آپ کو مہتدلی لاسکتے ہیں اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھا میرا آج کا ٹوٹکا نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا برائے مہربانی اپنی پازیٹیو رائے کا اظہار ضرور کریں میں آپ لوگوں کے لئے جو میں جیسا کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ مردانہ اور زنانہ پشیدہ امراض کی ویڈیوز میں لے کر آپ کے خدمت میں آذر ہوتا ہوں تو میرا یہ چینل بھی اسی حوالے سے ہے یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرعین باتیں ہیں یہ کوئی گرم کرنے والی یا کوئی آپ کے جذبات کو بھارنے والی باتیں نہیں ہیں یہ آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ایک کوشش ہے میری آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنی پوزیٹیو رائے کا برائے مہربانی مضبط رائے کا اپنا اظہار ضرور کریں اور لوگوں کو بھی مضبط رائے دینے پر آپ کوشش کریں کہ بری رائے نہ دیا کریں جس سے لوگ بھی متنفر ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی دلازاری ہوتی ہے میں جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں پتا بھی جو کہا ہوں کہ ایمیج لگانا میری مجبوری ہے اس سے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں ویڈیوز اور ضائع چلی جاتی ہیں لوگ فضول کام دیکھتے رہتے ہیں عجیب عجیب تو اس لئے لوگوں کو بلانے کے لئے ویڈیوز کی طرف تو یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے تو جس کے لئے آپ لوگوں سے میں جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ معذرت کرتا ہوں اور آج بھی آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں کل اسی طرح کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر